ان دنوں بریلی میں تینات پیسی ایس آفیسہ جوتی موریا اور ان کے پتی آلک موریا کے بیچ کا بیواد ابھی سرکیوں میں چھایا ہوا ہے پریہ گراز میں تینات پیسی ایس آفیسہ جوتی موریا نے اپنے پتی کے خلاب دہج اتپیڈن سمیت کئی گمبی دھاراؤں میں معاملہ درج کرایا ہے بہنی ان کے پتی آلوک موریا جو کی گرام پنچیات میں چتوری چھنے کے اکرام چاری ہیں انہوں نے اپنی پتنی پی سی اے جوتی موریا کے خلاب بھی کئی گمبی دھارہوں میں کو مقدمہ درچ کرایا ہے میں علاوہ میں ٹاپ کیا انہوں نے تیسرا رنگ پایا بہت خوشی کا محول تھا سار میرے پورے گاؤں میں جسن تھا اور ہم لوگوں گاؤں میں بہت اچھا سواگت ہوا سب لوگوں نے کہا ایک بہو جو ہے ایس ڈی ایم بنی انہوں نے اپنے بائٹ میں بھی کہا کہ آج میں جو سفل ہوئی ہوں اور اس کا سرے میرے پتی آلوک موریا اور میرے سسور رام گراری موریا کا ہے لیکن سر آج پرستیتی ایسا بن گئی کہ وہی سسورہ اور وہی پتی رام گراری موریا دہہ جوت پیڑن کا ماملہ سر جھیل رہے ہیں سر ہم اور سر یہاں تکی میری پتنی سر میری جان لینا چاہتی ہیں مجھے صرف فون کر کے کہیں ہیں کہ یہ جان سب رکوا دو میں تو تمہاری جان چلی جائے گی سر مجھے سمجھے میں نے سر ان کو بائیس پروڑی کو رنگے ہاتھ اپنے آواز پہ پکڑ لیا تھا اور میں نے کہا میری سر نو سال کی بیٹیاں ہیں سر اور میری بیٹیوں سے ملنے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے سر اور یہاں تک ہی جوتی موریا اپنے پت کا درو پیوگ کرتے ہوئے میرے جلہ پن چاہتا دکھائی جو کہ سر بہت امندار ہے دکھائی ان سے باربا سکایت کر رہی ہیں کہ ان کو پرخواست کر رہی ریا گراج کے دھومنجگن تھانے میں دی گئی سکار میں جوتی موریا نے اپنے پتی اور سسرال بالوں کے خلاف گمبی دھاراؤں میں آروپ لگائے ہیں دونوں طرف سے کئی طریقہوں کے گمبیر آروپ پرتیاروپ لگائے جا رہے ہیں تو بہیں اب دھومنجگن پلس نے بھی آلوک موریا پر لگے دہج اتپیڑن کے کیس کی جانچ دیچ کر دی ہے جوتی موریا نے اپنے پتی آلوک موریا اور سسرال بالوں پر دہج اتپیڑن سمیت کئی پتی آلو نے ان سے دہج میں فارچونر کار کی مانگ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اہے بھی آروپ لگایا ہے کی ان کی بوڈ سیپ ایک آنٹ کا کلو لنک کیا گیا ہے اور پھر اس میں ایڈیٹنگ کر گندے فوٹو اور ویڈیو بنائیں گئی ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے جوتی موریا کو بلیک مل کرنے کی کوسس بھی کی ہے اس معاملے میں جوتی موریا کی اور سے کچھ اور ساکس بھی پلس کے سامنے رکھے گئے ہیں دھومنجگن تھانے میں درج جوتی موریا کی سکات پر اب پلس بھی ایکسن میں آگئی ہیں پلس نے اس معاملے کی جانچ کرتے ہوئے جوتی موریا سے ان ساکس بھی مانگے ہیں تاکہ ان کے آروپوں کی پشتی ہو سکے پلس کا کہنا ہے کی جو بھی ساکس ہیں وہ پریوار کے بیچ گوپنی ہیں ان سبھی کی جانچ کی جا رہی ہے اس معاملے میں جوتی موریا کے پتی آلوک موریا ان کے بھائی اسوک موریا بنود موریا اور بھابی پرینکا موریا کے خلاب نامجد ریپورٹ درج کرائی گئی ہے اس معاملے میں پکچ اور بپکچ دونوں کے بیان درج کرائی جا چکے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کی آلوک موریا نے بھی اپنے پتنی پی سی ایس جوتی موریا پر گمبید آروپ لگائے ہیں انہوں نے آروپ لگایا ہے کی ان کی پتنی انہیں جان سے ماننے کی سازے سرچ رہی ہیں پتی کا آروپ ہے کی انہوں نے چھترنی شیرنی کی نوکلی کر پتنی کو اچھ سکچہ دلائی ہے جب وہ افسر بن گئی ہیں تو ان کا کسی دوسری عدکاری کے ساتھ ہفیار شروع ہو گیا ہے اور وہ اب انہیں چھوڑنا چاہتی ہیں آپ کو بتا دیں کی آلوک مصرہ گرام پنچال بیواغ میں چھترنی شیرنی کے کرمچاری ہیں ان کا آروپ ہے کی انہوں نے اپنی پتنی کو کم پیسے ہونے کے باوجود پلیاغ راج میں کوچنگ کروائی ہے دوہزار پندرہ میں جوتی مولیہ نے پی سی ایس پر اکچھا پاس کر لی تھی اور اسی سال ان کی دو جڑوان بیٹیاں پیدا ہوئی تھی اور وہ ماتا پتا بن گئے تھے آلوک مولیہ کے مطابق برس دوہزار بیس سے جوتی مولیہ کا کاجی آباد میں تینہ دھومگارڈ کمانڈین منش دوبیر سے اویند رسطہ چل رہا ہے اور دونوں نے ملکر انہیں راستے سے اٹھانے کی بھی ساچت رچی ہیں اس سمند میں انہوں نے دھومنگر ستھانے میں سکاتھ دچ کرائی ہے آلوک مولیہ نے میڈیا والوں کو جوتی مولیہ اور منش دوبیر کے بیچ ہوئے بوٹس اپ چیٹ بھی دکھائے ہیں جو کی اب سوسل میڈیا پر وائرل ہیں اسی بیس سوسل میڈیا پر ایک ویڈیو اور آئیڈیو بھی خوب وائرل ہو رہی ہے جس میں پارہ بجے آپ کو فون کر رہا ہے آپ کئی بار ہے کہ کسی کوئی بھی فون ڈالے تو بولے گا آدمی کب ملنے آتا ہے کب کہاں جاتا ہے سب بتا ہے ہم تو خیر ہم تلاس دے رہے ہیں مطلب ہم پیار نہ کریں گے تو آدمی دوسری سے بات کرنے لگے گا دوسری سے ملنے لگے گا ٹھیک ہے وہ ہی کرنے لگے گا سون ہوتے ہیں تم سکار کرنے والے تم ہوتے کون ہو مطلب آپ منیس کو نہیں چھوڑیں گی ہم آپ سے کم کمائز نہیں کریں گے تیار تو نہیں چھوڑوں گے تمہاشا چھوڑوں گے تو ہم سب کریں گے بچوں کے لئے آپ مر جائیں گے مہاں بات ہی ہے آپ سبھی بہت کے سوڑنا اسی موقری سے جو پیئے ہو سلوات تو آپ نے کی ہے تو چلو اچھی بات ہے ہم نے سلوات کیا تو تم بھی تم دوسرے نام سیب کرتی ہو کونسی بڑی بات ہے کرو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ گیا اسے ہاں وہ تو مجھے پتا ہی تھا کہ وہی کمین آتا ہے اور کوئی کھائی نہیں اسی لیے اسی لیے اسی لیے اسی لیے اسی لیے آپ نے نہیں بتایا اس کی امت رہی ہوتی تو بولا ہوتا ہے کیونکہ وہ گاڑی کے واج آئی تھی کلی لہوال آیا تھا بتا دو کہا تھے یہ بھی پہو بتا دوں مجھے پتا ہے تہاں کہاں گئے تھے آپ لو کہاں گئے تھے پتا ہے وہی آیا تھا جو آیا جو آیا جس سے ملنے گئی تھی آپ ٹھیک ہے سب پتا ہے ماں فٹ ہم سے مجھے بلواhee جی جو جو دوسرے نام س group کیو حالنا ایک ممج کا نام آپ اسے رثی ہو بنا کے بکھی ہو تو تو آپ کس کا میرے پاس نہیں ہے دیکھ لو نہیں ہے میرے پاس نمبر آپ کے من میں چور بھی تھا تیتنے میرے اتنا بھی سواس تھا تم اسے کہتے کہ بات کرو میرے اتنا حق تھا تو بولتے آپ سے حق تو تھائی جہاں اگر آپ بولا ہوں تھا نہیں ہے جب اس دن آپ آپ کا روétique جیل بیجئے تو کوئن ساہد رہے ہیں باتاریوں کہ برباد کر دیں گے تو کوئن ساہد بچا جیل بے پولیس میں تھاننا ہم لکھا جائیں گے تو پھر کوئن ساہد بچایا آپ ہی کہتے تھے نا سبرا بابی ہے وہ ہے جیل کر دے رہی ہے دوسرےوں کہتے تھے ارے آپ ہی کہتے تھے اب ہی کہتے تھے آپ اے ڈیا کے نام سے سے شیح کی ہو رہا آپ ہی کہتے تھے کیون ہونے سامینہ حسsided ہوتا تو کوئی پولside بولا did pe Nobody wants called the phone بات روزAnos hiding چے تکر دن hill کیون ہی بلنا بھو کہ اصلاف ہوتا ہے اس کو آوازی نہیں آئی ایک منٹ بھرو� چلاہ لائے آپ کہتے ہیں کہ سامنیل��분 ساری روز 8 جنچہ حساط appel آپ کئی بات کر رہے ہیںRRR کیوں نہیں بولا وہ جب مینے نہیں بولا تو نہیں بولا کے دیا کوئی پچاس لوگ ہیں ہے یہاں 50 لوگ ہیں کوئی نہیں اٹھاتا ہے گلتی سے اٹھاتا ہے چار بارہ میں سائلنٹ کرنے گیا اب بطانا چیز ہم سمجھ گئے اس کا فون ہے جلوڑیت ہوگا نہیں تو ہمیں سے بات کرتا ہے ہمیں سے بات کرتا ہے رات کو فون کر رہا ہے رات کو فون کر رہا ہے بتانے کیلئے فون کر رہا ہوں پہنچ گیا ہوں اور کیا جو پتا تھا اب مجھے نہیں پتا جوتی جنہیں سب پتا ہے کب ملنے آتا ہے کب کہا جاتا ہے سب پتا ہے بس کریں گے پتا ہے بلکل کریں گے یہ ہے یہ ہم کو تائے پتی کا کہ دوسرے کا نمبر شپاہ پر تک آپ کو بتاؤ آپ کو موبائل نمبر بلک کر دو یہی سب ہوتا ہے کس کا نمبر میں نے بلک کیا کیوں میرا نمبر 10 دن بلک کیا تھے بلک کر دیا ہے کسی کو بھی گوشہ لگے گا آپ کو بات کر دے گا آپ کو بلک کر دیں گے وہی بات ہے مجھے ہمیں اور زیادہ اپنے طرف پیار کرنے کی ضرورت ہوتی اپنے اچھائی سانی ضرورت ہوتی اچھا مطلب ہم پیار نہ کریں گے تو ہمیں دوسرے سے بات کرنے لگے گا دوسرے سے ملنے لگے گا ٹھیک ہے وہی کرنے لگے گا ہم سے باتاریں کل آپ اپنا تے ایک بجراب پہی دے رہے ہو ہم سے باتاریں کل 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 پڑیٹ میں آئے ہیں پھون کی ہے ہم تو چلے ہم کو نہ پتائیے چاہاں تھی آپ کو بھی پتا ہے مجھے پتا ہے جوتی جی تین بجے آپ نہیں جب ہم دو بجے فون کیا کلیکٹر نہیں تھی چاہاں تھی آپ کو پتا ہے مجھے نہیں کسی سے پوچھنا ہے مجھے بھی پتا تھا ہاں پتا ہے ٹھیک ہے مجھے ہم مجھاں گے ہم نہیں مروائیں گے اپنے کرموں کی سجا ملے گی ہم چون مروا ہے ہم چون مر جاؤ گے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہو رہا مرتے دم تک آپ سبی بیٹ سے موقعی سے جو کیے ہو آج بنے ہو اچھکا ہے فاتھی ہم یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں بنے بیٹ کے آپ کو جنا کیا کہ آپ لگائے ہو بیٹ سے مانگنے سے بیٹ سے اطلاق اچھکے آئے تھی پنگانتی ہو بیٹ سبی بیٹ کے یہ بیٹ سے بیٹ سے کم رائے سے تبھی ٹھیکا سنماتھانا دیتے تھے او دن رہے سے پہ پا رہا تھا نا بھئی ہمیں پاس جائے کلاہیا تھا ہاں بلکل پاس جائے کلاہیا تھے لیکن سب سے پریشان کرتے تھے جب آپ کا کچھ گئے تو کچھ نہیں کچھو چلو ہم کو جا سبNice پلاہ وگا دیں گے نا دیں گے نا ملتا ہے آپ کو دے دو ملتا ہے آپ کو نہیں چھوڑیں گے ہم کسی کو چھوڑیں گے ہم کسی کو چھوڑیں گے ہم اپنے زندگی میں کیا کریں گے ملتا ہم کو چھوڑے گا لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے اچھا ملتا ہے ملتا ہے آپ کو نہیں رہنا ہم آپ کو ملتا ہے 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 ہم تو کروائیں گے 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 دعوا کیا جا رہا ہے کہ یہ بیڈیو جوتی موڈیا اور آلک موڈیا سے جڑی ہوئی ہے وڈیو ریکارڈنگ میں دونوں کے بیچ کئی مددوں کو لے کر بیباد ہو رہا ہے اہی بیڈیو میں ایک میلہ فرس پر بیٹھی ہے جس کا چیلہ بلر کر دیا گیا ہے بہے سامنے کھڑے سیس کو گالیاں دے رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ اسے جاتی سوزک سبدوں کی بھی گالی دی جا رہی ہے سوصل میڈیا پر کئی لوگوں نے اسے جوتی موڈیا کا بیڈیو بتایا ہے جبکہ جوتی موڈیا نے اسے ایک فیک بیڈیو بتایا ہے اس بیڈیو کو لے کر بدیلی میں بھیم آرمی کے کارکرتاؤں نے بروچ جتایا ہیں انہوں نے پولس ادھک چھک سے ملکہ جوتی موڈیا کے خلاف سکاہ درچ بھی کرائی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ بہے ایک جمعیدار پت پر ہونے کے باوجود جوتی بالمکی سماج پر آپدی جنگ ٹپڑنگ کر رہی ہیں دوسری اور سوصل میڈیا پر پی سی اے جوتی موڈیا کو لے کر کئی میمز پی سی ایر کیے جا رہے ہیں جس میں ہیرا تھاکر والا سب سے فیمس میم ہیں اس میمز میں ہیرا تھاکر اپنی بائپ کو ایک آئی ایس آفیسر بنا دیتا ہے یہی میمز بالی وڈ کی موڈی سور بنسم پر عادت ہیں جس میں ہیرا تھاکر کا رول عویتہ بچن کر رہے تھے تو پھر اسی انفارمیشن کے ساتھ ہم آج کی اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں آپ کو اگر ایک ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں جس سے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے جائے ہیں